بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں نویز دو بیری سیٹویشن نوم کے ایک اہم پرگرام کے ساتھ سن کے لوکل گورنمنٹ کا دوسرا مرحلہ کا الیکشن ختم ہوئے اور اس کے ریزلٹ آنے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے اور تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے کچھ دیر میں آپ دو گھنٹے میں کمپلیٹ ریزلٹ اس کے آشکے ہوں گے اور صورتیال ساری واضح ہو جائے گی بہت کچھ اس میں ہم کو دیکھنے میں ملا جس کا کہ ہمیں دو دن پہلے یقین تک نہیں تھا اگر کوئی کسی کو بولتا تو یقین اس کو نہیں آتا لیکن یہ ہو گیا اس سارے سلسلے کی جو اندرونی کہانی ہے نا اس میں سے میں چند ایک چیزوں پر سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں دل تو چاہتا ہے کہ پورا ہی پردہ اٹھا دوں لیکن اس میں بہت سے ایسے لوگ اس پردہ اٹھانے سے ننگے ہو جائیں گے جن کو ہم چاہتے ہیں کہ ہوں لیکن ابھی نہ ہوں ذرا سا سبر کرو ہوگی تم لوگ ہوگی آجا کراچی کے الیکشن کے اندرونی کہانی میں اگر بات کی جائے سب سے پہلے کہ جتنا کراچی ہیدراباد میں ریشو رہا جتے لوگ باہر نکلے اس پر بڑے ڈسکشن ہوا کوئی کہا رہا سات پرسن کوئی کہا رہا دس پرسن جو الیکشن کمیشن کا وہ ہے اس میں بارہ سے پندرہ پرسن اس میں کچھ علاقے جو دہی علاقے ہوتے ہیں جیسے کہ کراچی کا میمن گوٹ ہو گیا گڑاب ہو گیا ملیر ہو گیا بڑے بڑے علاقے ہیں چھوٹی چھوٹی عبادیاں ہوتی ہیں دور دور ادھر جو ہے زیادہ لوگ نکل کے آتے ہیں پورے کا پورا گوٹھ نکل کے آجاتا ہے عورتے بچے جو بھی اٹھار سال کے ہیں وہ نکل کے آگے ہوتے ہیں ادھر ایک میلے کا سمہ ہوتا ہے جھولے اولے لگی ہوتے ہیں ہم نے اس کا وہ کیا ہے اور اسی طریقے سے جہاں مقامی عبادی زیادہ رہتی ہے جو گنجان علاقے عبادیاں ہیں لائک سینٹرل ڈسٹک لائک ایس ڈسٹک ایس لانڈی کورنگی ملیر کا کچھ اصطا ادھر ویس میں اورنگی ٹاؤن یہاں پولنگ واقعی کم ہوئی پولنگ کم ہوئی اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ایم کیوں پاکستان نے بائیکارڈ کر دیا تھا یا خودکشی کی تھی آگے چل کے ڈسکس کریں گے ہم اصل میں لندن کی آواز میں ابھی تک دم ہے ہاں لندن کی آواز میں ابھی تک دم ہے جس کی وجہ سے جو لوگ نہیں آتے باہر وہ نہیں آئے ان کی وجہ سے جو انہوں نے کال دی تھی ایم کیوں پاکستان جو میرا اپنا تصدیہ ہے جو کیوں تو جو لوگ ان کے نہیں بھی آتے تھے وہ بھی نکلے باہر ان کی کال کے بعد اور ان کے غصوں میں اتجار میں انہوں نے جماعت اسلامی کو ووٹ دیا ہے تو ایک بات تو یہ کہ لندن کی آواز میں ابھی بیدہ میں اس میں کوئی شک نہیں ہے ہر جگہ نہیں ہے ڈسک ساؤت میں نہیں ہے کماری میں نہیں ہے ملیر میں نہیں ہے لیکن جہاں جہاں اردو بولنے والے رہتے ہیں وہاں ان کے آواز میں دم ابھی باقی ہے رہی ایم کیوں کی بات کہ انہوں نے اچانک رات کو رات گئے اندھیرے میں انہوں نے جو ہے الیکشن کی بائیکارڈ کا اعلان کر دیا تھا صبح الیکشن تھا امیدوارو کو پہلے ہی نہیں پتا تھا ہم پہلے کہتے ہیں آرہے تھے میں تو اپنے ہر پرگرام میں کہتا تھا کہ ان کی نہ تیاری ہے نہ کچھ ہے ان کو کسی نے یقین نہ نہیں کرائی بھی ہے یا ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے جو بھی ہو گیا مختلف باتیں کی لیکن ایسی امید نہیں تھی کہ رات کی تاریخی میں بغیر ان لوگوں سے پوچھے جن کی یہ نمائندگی کرتے ہیں جی ہاں بغیر ان لوگوں سے پوچھے جن کی نمائندگی کرتے ہیں انہوں نے چند لوگوں نے چند چہروں نے بیٹھ کے رات کو الائن کیا کہ صبح ہم بائیکارڈ کر رہے ہیں اور انہوں نے میرے الفاظ کے مطابق میرا تذیعہ ہے تو ایمکیم پاکستان نے اجتماعی خود کشی کر لی یہ جو جو لوگوں کو ساتھ بلایا تھا نا ان کو بھی لے کے ڈوبے ہیں یا وہ خود ساتھ ڈوبے ہیں یا انڈر وارٹر سویمنگ کرنے ہیں یہ بات کی باتیں ہیں لیکن انہوں نے کی اجتماعی خود کشی ہے پلیٹ میں رکھ کے جماعت اسلامی کو شہر دی دیا جو پتہ نہیں کتنے لوگوں کی جانوں کی قربانی سے اور کتنی چیزوں سے ان لوگوں نے حاصل کیا تھا حاصل کر کے اس کے ساتھ جو کچھ کیا اس شہر کے ساتھ وہ ڈیبیٹ میں ابھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میرا موضوع کل کے الیکشن ہے اس میں بھی بات بہت لوگ کر چکے ہیں لیکن ان لوگوں نے اجتماعی خود کشی کر کے پتہ نہیں کیوں کیا کیا وجوہات ہیں اس کی بہت ساری ٹائم آنے پتہ لگے گا انہوں نے تشتری میں رکھ کے یہ جماعت اسلامی کو شہر دی دیا جماعت اسلامی جو پہلے سے ہی بڑی اچھی انتخابی مہم چلاری تھی مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں مجھے کہنے میں کوئی شک نہیں کہ اس اگر الیکشن میں کسی نے صحیح کمپینڈ چلائی ہے الیکشن کے صحیح سلوگنز دیئے ہیں تو وہ جماعت اسلامی تھی اور اس کا جو فرق ڈالا ہے ان کے کراچی کے جو ناظم ہیں حافظ نعیم صاحب نے ڈالا ہے ان کی کہتے ہیں جس طرح وہ سادہ اور جس طرح باتیں کرتے ہیں اور لوگوں نے بولا وائی نوٹ کیوں نہیں اب ان کو موقع دے کراچی کے امام طاقہ فتہ نہ کتنی بھولی ہے کبھی وہ ان کو موقع دیتی ہے کبھی ان کو دیتی ہے اور پی ٹائی والوں کو بھی دیا آئی موقع آپ ان کو دوبارہ دے رہے ہیں لیکن جو موقع ان کو ملا ہے یقین مانے اب یہ ایم کیوں والے جو ایم کیوں پاکستان والے ہیں وہ یہ بات اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں لکھ لیں میری بات کہ یہ دوبارہ شہر ان کو اتنے آسانے سے ملے گا نہیں جو آپ نے دیتی نا اب ایم اے ایم پی اے بھی آپ کے اب بھول جاؤ ادھر اب جماعت اسلامی اور پیپس پارٹی کا یہ شہر ہو گیا آگے جائیں گے پی ٹائی کے ساتھ کیا ہوا دیکھیں پی ٹائی کے ساتھ بڑا سین ہو گیا پی ٹائی جو بڑے زونگ میں تھی اور وہ ساتھ بجے ایک ایک صاحب بڑا کہتے ہیں جہن مناو ہم جیت گئے ہم جیت گئے ہم لوگ کدھر لائف پروگرام کر ہم اس وقت بھی ہسے اور اب اور ہسی آ رہی ہے ان پہ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس ان کو جانا چاہیے ضرور اپنا علاج کرانے ہوا یہ کہ پی ٹائی کو پورے سندھ ریجیک کر دیا ملیڈ سے لے کے کشمور تک کا تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ادھر سلاب آیا وہ تو اس سلاب میں یہ کبھی گئے نہیں عمران خان صاحب نہ گئے نہ ان کے اور لوگ گئے نہ انہوں نے دو بوری آٹا ادھر پچایا اور جنہوں نے پچایا جنہوں نے گالییں بھی سنی مارے بھی ان سے کھائیں ان کے گریمان میں بھی ہاتھ ڈالے لیکن ان کی دازہ سی پیویس پارٹی والے کرتے رہے اور آئیت پک کر رہے انہوں نے ووٹ بھی ان کو ہی دیا وہ زیادہ رکھتے نہیں ہیں سندھی سندھی قوم ہوتی آجزی والی ہے ڈاؤن ٹو آرتے لیکن ادھار رکھتے نہیں ہیں انہوں نے ان کو وہ دیا انہوں نے ان کا جواب میں ان کو ووٹ دیا انہوں نے زہمت نہیں کی کسی نے اگر کر لیتے تو شاید وہ ان کا دل جیت لیتے تو وہاں تو انہوں نے ریجیک کیا ہی کیا ملیڈ ملیڈ سے آگے کیا ہوا کناچی میں دیکھیں ملیڈ سے اگر آپ آگے آئیں گے ڈسٹرک ایس ہو گیا سنٹرل ہو گیا ویسٹ ہو گیا یک اورنگی ہو گیا یہاں پہ کیماری تک کے ہر سیٹ سے تو امنان خان نہیں کھڑے ہو سکتے تھے نا یک ہر دو سو چھالیس یو تھی سے امنان خان کو کھڑا کر دیتے تو شاید کچھ اور آجاتا ان کی تو عادت یہ ہوئی ہے امنان خان کو بیچنے ہیں امنان خان کو کے لابہ کچھ بیچنے کو ہے ہی نہیں ان کے پاس اور اس شہر کے لوگ بڑا واشو ہو رہے ہیں موقع ضرور ایک دو دفعہ دیتے ہیں لیکن پھر ہاتھ بھی دکھاتے ہیں کہ بس بھئی بس زیادہ بات نہیں نا تو یہی کیا انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ اور پی ٹی آئی میں جو چند لوگ تیس پہتیس یا بتیس جیتے ہوں گے وہ اپنی کارکردی کی بھی جیتے ہوں گے جس میں سے ایک نام میں نے پہلے بتایا تھا شبیر کرشی ہے جو ایم پی ہے پاک انہوں سے بڑا مہنتی ہے اس نے اپنی یوسیز نکالی ہے اس طریقے سے باز جو ان کی کھمبہ یوسیز تھی وہاں بھی وہ مارجن سے جیتے ہیں ڈیفنس میں تو نہیں ہوئے کنٹرمنٹ بورٹ میں لیکن کلفٹن کا جو علاقے ہیں جہاں پہ ابھی بھی پوش عبادی اور زیادہ کر لیڈیز نکلی تو وہاں کچھ سیٹیں ان کو ملی لیکن ان کے جو کراچی کے صدر تھے جو میئر کے امیدوار تھے وہ بھی بری طرح ہارے تو بھائی پی ٹی آئی والے کو کراچی اور صدر والے سے مصرط کر دیا اور میرے خانمے اب یہ یہاں سے ان کا بوریا بستر گول اب یہ پنجاب میں ہی سیاست کریں گے عمران خان نے کمپین نہیں چلائی ہماری بات ہوئی کل ان کے صدر سے تو انہوں نے بولا عمران خان کی گولیاں لگی ہوئی تھی وہ بیمار تھے کمپین نہیں چلائی تو مطلب سب کچھ عمران خان ہے تو بھائی عمران خان ہی لڑ لیں آ کے وہ ایک سیٹ پہ لڑیں گے تو شاید جیت جائیں باقی تو یہاں سے پی ٹی آئی کا کو گوڈ بائی ہو گیا اب جو ریزلٹ آ رہے ہیں ابھی مجید نہیں پتا جس وقت میں پرگرام کر رہا ہوں کیا ریزلٹ آ گئے نہیں آ گئے جو میں نے اپنی کیلکولیشنز ہیں جو میری اپنی خیہر میں ساری پیٹیوں سے بات کر کے جو میں نے ریزلٹ بنایا ہے اس میں میرے اندازے کے مطابق جماعت اتلامی ہنڈرڈ پلس سیٹ لینے جا رہی ہے ٹھیک ہے ہنڈرڈ پلس سیٹ لینے جا رہی ہے پیپلز پارٹی بھی سیونٹی فائف سے ایٹی کے درمیان قریب قریب پلس دو تین وہ بھی لے لے گی پی ٹی آئی کی تیس سے اوپر رون نہیں جائیں گی آ اسی طریقے سے ایک دو چار پانچ آزاد ہوں گے اور باقی امیز بار تو یہ ریزلٹ رہے گا اور اگلی گورنمنٹ جو میں بنتے دیکھ رہا ہوں ابھی بھی اس بات پہ کہا ہوں جو پچھلی بار کہہ چکا ہوں جو اس سے پچھلی بار کہہ چکا ہوں جو میں جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کا کی کومن گورنمنٹ دیکھ رہا ہوں لوکل گورنمنٹ اور وہ کراچی کے لیے اچھی ہوگی کیونکہ اس میں کام بھی ہوگا ایک دوسرے کو چیک بھی بھی رکھیں گے اور سندھ حکومت نظارتی بات ہے جب اگر ڈپٹی میر ان کا ہوگا آٹھ چھہ ساتھ ٹاؤن بھی ان کے پاس ہوں گے دس بارہ ٹاؤن ان کے پاس ہوں گے تو وہ پیسہ بھی دیں گے کمپٹیشن بھی ہوگا کیونکہ یہی اگر آہ سلسلہ رہا تو اب آنے والا ٹائم جنرل الیکشن کا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے جب تک پرگرام دیکھ رہے ہوں گے خیبر پکتون خاگ کے اسیمبلی بھی ٹوٹ چکی ہوگی پنجاب کے اسیمبلی ٹوٹ چکی ہے آگے بہت کچھ ہونے جا رہا ہے جو میں اپنے اگلے پرگرام میں بتاؤں گا آہ ہارے فیلال یہی کہ اگلے ایم این ایم پی اے کراچی سے جو بنیں گے وہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کی ہوں گے اب ایم پی اے والو تم کو جو ملنا تھا وہ مل گیا جو تم نے اجتماعی خودکشی کی ہے اور جو تمہارے جو بھی ووٹر تھے ان کو بغیر اعتماد میں لیے آپ نے جو اعلان کیا نا اس کو آپ کو پی بیک کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ہی آج کا بگرام ہم ختم کرتے ہیں اسلام کے ساتھ کہ میں جو میر کراچی دیکھ رہا ہوں حافظ نعیم کو دیکھ رہا اور اللہ کرے کراچی کراچی کا آہ والوں کا آہ بھلا ہو یہ شہر پاکستان کا شہرہ گئے دل ہے پاکستان کا انجن ہے یہ شہر پھلے پھولے گا تو پورا پاکستان پھلے پھولے گا اپنا دوستو خاص کر خاص کر غریب ہوگا بہت خال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی